ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل میں دوستو اگر آپ کے سر میں جوئیں اور لکھیں ہو گئی ہیں بہت زیادہ ہیں آپ کے سر میں بہت زیادہ خجلی ہو رہی ہے خجلا خجلا کے آپ کے سر میں زخم ہو گئے ہیں تو دوستو آپ ان سب سے چھٹکارا پا سکتے ہیں اپنے سر کے جوئوں کو ایک ہی بار میں ختم کر سکتے ہیں اس گھریلو نسکے سے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو آپ کو یہ بنا لینا ہے بہت ہی سستہ سا اس میں زیادہ پیسوں کا خرچہ بھی نہیں ہے تو دوستو آپ کو سب سے پہلی چیز لینی ہے یہ ہے کپور جو آپ پوجہ گھر میں یوز کرتے ہیں وہی کپور ہے آپ کو صرف ایک ٹکیا لے لینی ہے کپور کی اگر آپ دو سروں میں لگا رہے تو آپ دو بھی لے سکتے ہیں تین بھی لے سکتے ہیں اپنی سر کے انصار آپ لے لیجئے تو دوستو کپور جو ہے وہ ہمارے سر کے جوہوں کو اور لیکھوں کو ختم کرنے میں بہت ہی زیادہ مہتپور بھومی کا نباتا ہے تو دوستو ہمیں کپور کی ٹکیا لینی ہے اور اس کو چمچ کی ہیلپ سے دبا کے اس کو پیس لینا ہے آپ ہاتھ سے بھی اس کو دبا کے کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو دوسری چیز لینی ہے کوکونٹ آئل جی ہاں دوستو یہ ناریل کا تیل ہے اس کی جگہ آپ سرسوں کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن کپور آپ کو ضرور لینا ہے یہ ہمارے سر کے جوہوں کو ختم کرتا ہے بہت تیزی کے ساتھ تو دوستو آپ کو ایک چمچ ایک ٹکیا میں لینا ہے تیل ناریل کا اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اب آپ کا نسکہ جو ہے وہ بالکل تیار ہے آپ کو اس کا استعمال کپ کرنا ہے کیسے کرنا ہے ذرا دھیان سے ویڈیو کو دیکھئے تو دوستو جب بھی آپ نہانے والے ہوں سر دھوکے نہانے والے ہوں تو آپ کو اپنے بالوں کی سکیلپ پر یعنی کی بالوں کو جڑوں میں اس کو اولی کی ہیلپ سے اس کو لگانا ہے جیسے کہ آپ آئل لگاتے ہیں اپنے سر کے بالوں کی جڑوں میں اسی طریقے سے آپ اس کو لگا دیجئے ایک ہی بار کے استعمال سے دوستو آپ کے سر کے جوہیں جوہیں اور لیکھیں سب ختم ہو جائیں گی تو دوستو آپ کو لگا لینا ہے اور لگانے کے بعد پندہ منٹ تک ایسے ہی چھوڑ دیجئے پھر آپ اپنے سر کو دھو لیجئے دوستو آپ کو سر دھونے کے بعد میں آپ کے سر کے سارے جوہیں ختم ہو جائیں گے